تو گائش آپ میرے بلکل نزدیک بلکل قریبی بیٹھے ہوئے آپ اس شخص واقف ہوں گے لازٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی جو کہ آپ لوگوں نے بہت پسند کی آپ لوگ کے بہت اسرار کے بعد عوامی ورکر پارٹی کے لیڈر چیئرمین صاحب ہمارے صاحب موجود ہے بابا جان تو بابا جان کی طرف چلیں گے آج گلگت کے سخافت کے بارے میں بات کریں گے گلگت کے کلچر کے بارے میں بات کریں گے بہت رچ ہے اور ان کو تو کیا نولیج ہے یار میں تو ان کا نولیج کا پہلے بہت بڑا فین ہوں آج گائش آپ کو بھی مدہ کر دیتے ہیں ان کے نولیج کا تو چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یشنی کہتے ہیں ہم اسے بدہ جسے کہتے ہیں بدہ ہی کہتے ہیں نا سر اسے یہ کارگاہ بدہ ہے اور ہمارے لوگوں کو تاریخ غلط پڑھائے گیا اس کو یشنی ایک چڑل کے نام سے منصوب کر کے سکھایا گیا جس کی وجہ سے جو ہمارا ہسٹوریکل جو یہاں کا نالیج تھا اس کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے آج جو بین اللہ قوامی ماہرین ہیں انہوں نے آکے اس بدہ کا نام کارگاہ بدہ جو ہے اس کا رکھا گیا اور اس کو ان لوگوں نے ایکسپلور کیا پھر جو یہ اس کا جو تعمیر اس کا جو بنایا گیا ہے پہاڑ کے ایک چٹان کے اوپر آپ دیکھیں حیران ہوں گے آج سے ہزار سال قبل اس کو بنایا گیا ہے اور وہ یہ بودمت مذہب ہے ان کا ایک یہ پیشواہ ہے اس کو پوچھتے ہیں وہ اور وہ جو اتنی سائنس اڈوانس تھی آپ کو علم ہوگا یہ جو بودمذہب کا ایک یونیورسٹری تھی ایک مرکز تھی داریل فکٹ میں فکٹ ابھی جو فکٹ کہتے ہیں اسی میں وہ ادھر کے سٹریڈنٹس اور کاریگار آکے یہاں بنائے گئے ہیں آپ اس سے اندازہ لگائے یہاں پہ کتنا بڑا یعنی امیر تاریخ اور امیر تعلیم تھی یہاں اس وقت آج سے ہزار سال قبل ہیلو دوستو فیکٹ این انفیکٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو پاکستان کے نتاؤں کو اکثر آپ نے روتے ہوئے سنا ہوگا انڈیا کے سائٹ کے کشمیر کو لے کر اور وہ ہمیشہ انڈین سائٹ کے کشمیر کی آزادی کے لیے الگ الگ جگار لگاتے ہیں جیسے کبھی کشمیر میں آتنکمادی بھیج کر کبھی انڈیا کے سائٹ کے لوگوں کو پیسہ کھلا کر کبھی یون کے لوگوں کو خرید کر لیکن پاکستان کبھی بھی اپنے کبزے کیے ہوئے کشمیر کے بارے میں بلکل بات نہیں کرتا ہے دنیا پاکستان اوکیوپائٹ کشمیر کو آزاد کشمیر سمجھے اس لیے اس کا نام ہی انہوں نے آزاد کشمیر رکھ دیا ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ پاکستان اوکیوپائٹ کشمیر یعنی کی آزاد کشمیر میں کچھ بھی آزاد نہیں ہے وہاں پاکستان کا بنایا ہر رول کام کرتا ہے جو پاکستان کے اندر کرتا ہے اور پاکستان کی آرمی ہی پاکستان اوکیوپائٹ کشمیر کو کنٹرول بھی کرتی ہے حالانکہ پاکستان اوکیوپائٹ کشمیر کے لوگ ابھی بھی پاکستان کی سرکار سے اپنی آزادی کی مانگ کر رہے ہیں حال میں ہی پاکستان اوکیوپائٹ کشمیر کی عوامی ورکرز پارٹی کے نیتا نے ایک انٹرویو پہ میں میرے کچھ آڈینس آپ نے کمیٹس میں بھی دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں انڈیا سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی جو ہسٹری تھی یہاں کی گلگت بلدستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ریچ تھی تو کیا جانتے ہیں آپ ہندو مذہب کے بارے میں کیا گلگت بلدستان میں ہندو مذہب کتنے ٹائم تکر رہا کب سے شروع ہوا کیا رہا اس کے بارے میں کوئی جانتے ہیں یہ بد مذہب کے بعد جو نا بون مذہب تھا اس کے بعد ہندو مذہب یہاں رہا بہت عرصے تک رہا ہندو مذہب کے بھی یہاں بہت سارے جناب آثار ہیں آثار قدیمہ ہیں لیکن وہ ہندوستان کے ساتھ ہم نہیں جوٹ سکتے اس کو ہندوستان ایک الگ ملک ہے گلگت بلدستان ایک الگ ملک ہے کشمیر ایک الگ ملک ہے تو یہاں پہ جو رہنے والے لوگوں کا بلکل ہم مانتے ہیں ان کے ابھی پریزرو کرنے کی ضرورت ہے ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے محفوظ کرنے کے بجائے ان کو جناب خراب کیا جا رہا ہے مٹایا جا رہا ہے تاریخ کو ثقافت کو اور یہ ہمیں جوٹ پڑھایا جا رہا ہے ان سے ہٹا کے سچ اور یہ چیزیں پڑھانے کی ضرورت ہیں اس کا جناب آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے دیکھیں قادیہ ایمیونیورسٹی کے اندر ٹیکسلائنسٹوٹ ہے آپ نے کہا کہ ہمیں جوٹ پڑھایا جا رہا ہے اسی بات کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا ہماری سسٹی کی بک سوشیالوجی کی کتاب کے اندر ہمیں پڑھایا جاتا ہے سوشل سٹیڈی کی کتاب کے اندر ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے ہمارے بچوں کو جو نائن ٹین کی کلاس میں ہے کہ ہندو اور سکھ جان رہا ہے دشمن نے پاکستان مسلمانوں کے قتل عام کر دیا ازادی کے وقت کیا لگتا کہ آپ کو بچے کے دماغ میں جب اس طرح کی چیزیں ہم کلک کروائیں گے یہ چیزیں پڑھائیں گے دشمنی آپ کو نہیں لگتا کہ ایک زہر ہم گول رہے ہیں کہ بچوں کے محبت پیدا کرنے کے لئے اشفاق احمد صاحب کہتے تھے کہ انسان محبت کے لئے پیدا ہوتا نفرتیں ہم اپنے زبان سے ڈالتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس پر اس پر اشفاق احمد صاحب نے اپنے کتاب میں زاویہ جو کتاب ہے تین وائلوم پہ مشتمل زاویہ ون زاویہ ٹو زاویہ تری ادھر لکھتا ہے کہ بنگال کے لوگ بہت اچھے تھے ہم غلط تھے لیکن بات یہ ہے کہ اب اشفاق احمد جیسے ایسے پائے کہ رائٹر کو کون سنے گا کون سمجھے گا یہاں اس طرح بات یہ ہے کہ آپ اتنا تقسیم نفرت آپ بچوں کے دماغ میں گول لیتے ہیں تو گھر سے نکلنے کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے زبان کے بنیاد پر تقسیم ہو رہے ہیں آپس کے اندر مسلمانوں کے اندر جتنے مسلکے ہیں ان میں تقسیم ہو رہے ہیں ان کے ایک دوسرے کے اوپر یہ اظہار کر رہے ہیں اس لیے کوئی نفرت نہیں پڑھائے جا رہے ہیں انسان نفرت کے لیے پیدا نہیں ہوا محبت کے لیے پیدا ہوا تو لہٰذا ہم یہ پیغام دیں گے کہ نفرت کے بجائے محبت پڑھائے جائے محبت سب کے لیے پڑھائے جائے تو اس سے انسانی جو سوچ ہے وہ سوچنے کی صلاحیتیں مان پڑ جاتی ہیں جیسے آپ نفرت پڑھاتے ہو اس کے ذہن میں وہی نفرت اس کے خلاف باتیں آتی رہتی ہیں اس سے انسان کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ جو کوئی مشین بنائے گا کوئی دوائی بنائے گا کوئی انسانی ترقیق کے لیے چیز بنائے گا کوئی ڈرون بنائے گا کوئی ایسا چیز بنائے گا وہ نہیں بنا پائے گا وہ کوئی بھی ٹکنالوجی وہ کوئی ایجاد نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں تو اپنے دشمن کو مارنا ہے دیکھیں اس طرح مسلح کی بنیاد نفرتیں ہیں نفرت کبھی نہیں پڑھائی جائے نفرت ہمیں کبھی نہیں سکھائی جائے یہ نفرت پڑھا کر آج پاکستان ترقیقی لحاظ سے آبادی کا اور اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود دفاعی لحاظ سے اب سمندر سے لے کے دیکھیں رزق سٹارٹ ہے اندر سے سمندر کے اندر آپ کے جناب والا جو آپ کے سی پھوڑ کہتے ہیں جسے تر تر کی مچھلیاں ہیں وہاں سے جو سمندری بندرگاہیں ہیں وہاں سے کراچی ہے وہاں سے سندھ ہے وہاں سے بلوچستان ہے آکے پنجاب ہیں پورا زمین سونا اگلتا ہے لیکن یہاں لوگ بوکھے مرتے ہیں ایک ایک آٹے کے ٹھیلے کے لیے چھے چھے لوگ مرتے ہیں تو وہ چیز ہے ہم آ رہے تھے یہاں پہ گلگیت بلدستان کے تاریخ کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ یہی جو ہمارے آرکیالوجیکل سائٹس ہیں ان کو ہنگامی بنیادوں پہ محفوظ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم پیغام دیں گے گلگیت بلدستان کے لوگوں سے یہاں کے جتنے بھی برکیش کہتے ہیں یعنی خزانوں کو خزائین کو شنا میں وہ جو برکیش ہیں وہ جن کو نکلتے ہیں اپنے گروہ میں محفوظ کریں ان کو فروخت نہیں کریں ان کا آپ چھوٹا چھوٹا بے شک جناب جو ہے ایک گر میں میوزیم بنائیں لوگ دیکھنے آئیں گے لوگ ریسرچ کرنے آئیں گے وہ آپ کے پشدر پشکل کے لیے آمدنی کا بھی ذرائع ہوگا آپ کے علاقے کے لیے ایک قسم کا اساسہ ہوگا اے سٹھ ہوگا اس لئے ہمارے لوگوں نے بہت ساری کتابیں فروخت کی ہیں بہت سارے سلیمانی دانیں فروخت کی ہیں کیا کیا چیزیں نکلی ہیں اور کیا کیا فروخت ہو گئے ہیں یہ فروخت نہیں ہونا چاہیے دیکھو آپ کو نہیں ملے گا کل کل آپ کو نہیں ملے گا آپ کی آنے والی نسلیں ڈونڈونڈ کے تھک جائیں گی آپ کے لیے ہماری آنے والے نسلوں کے لیے ہمارے علاقے کو امیر تر بنانے کے لیے بھی وہ چیز ضروری ہے ان چیزوں کو فروخت کرنے کے بجائے اپنے گروہ میں آرکیالوجیکل جناب چھوٹے چھوٹے جو وہ میوزیمز بنائیں اور ان کو محفوظ کریں چھوٹے چھوٹے بودھ مل رہے ہیں بڑے بڑے بودھ مل رہے ہیں سونے کے بودھ مل رہے ہیں پتھر کے تراشے ہوئے بودھ مل رہے ہیں اس کے ساتھ اور ترے ترے کی چیزیں مل رہے ہیں ان کو بہت محفوظ بنانے کی ضرورت ہے گلگت بلدستان کی ہسٹری کے ساتھ کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے تو گلگت بلدستان یو این کے ریزولیشن کے مطابق ہم نے گلگت بلدستان کے لوگوں نے خود ازادی حاصل کی ازادی حاصل کرنے کے بعد آج دیکھتے ہیں تو ہمارے جو ساتھ کے نیبر کنٹری ہے اب چائنہ کو دیکھ لیں اب افغانستان کو دیکھ لیں اب چائنہ کو دیکھیں گے اب دوسری طرف آپ دیکھیں گے انڈیا دیکھ لیں اب بنگلہ دیش دیکھ لیں بنگلہ دیش ہمارا پار تھا آج بنگلہ دیش ڈیویلپ ہو گیا افغانستان کی کرنسی زیادہ سٹرونگ ہو گی آج انڈیا دیکھیں گے ڈیویلپ ہو گیا ترکی آفتہ بن گیا وہ ہر روز ایسی ٹیکنولوجی نکال رہا وہ چاند پہ پہنچ گیا مارس پہ پہنچ گیا اگر آپ دیکھیں گے سرچ کریں گے تو انڈیا ہم سے بہت ساتھ آگے نکل گیا کیا وجہات ہے کہ وہ زیادہ چیزوں کو کس چیز کو دیان دے رہا کیا ہمیں انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں موجودہ سینریوز کو دیکھتے ہوئے ملک کے جو حکمران جم آتے ہیں ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے یہ ایک خاندانوں کے گرد گوم رہی ہے تو کیسے ہوگا ایسے نہیں ہو سکتا ہے پارٹی کے اندر الیکشن کا بازابیتہ بازابیتہ الیکشن ہوتے ہیں ایک طریقہ کارتے ہیں لیکن وہ فرضی الیکشن کراتے ہیں اس طرح کا صورتہ آلے بابا جان ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ چار چھے اور آٹھ کو پروٹیسٹ ہوئے تھے گلگت بلدستان پورے کے اندر کیا وجہات ہے کہ ایک اتنا خوبصورت کھتہ جسے پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہے اس پہاڑوں کو ریسرچ کرنا چاہتی ہے دوسری طرف یہاں کے مقامل لوگ ہیں جو کہ روٹی کے نوالے کے لیے ترس رہے ہیں یہاں پر ہمیں اتنا محتاج بنا دیا گیا ہے کیا ہم اپنے اس فیصلے سے مطلب پشتا تو نہیں رہے کہ پاکستان کو سلک کرنے کے بعد کہ جب آزادی ہم نے انڈیا سے آزادی لے کر پاکستان کو سلک کیا کیا ہم اس آزادی کے بعد پشتا تو نہیں رہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے غلط فیصلہ کیا جو کہ مجودت سینریوز ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر گلگت بلدستان کے اندر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک حادثہ تھا وہ کوئی آزادی نہیں تھی آپ 1947 کو ایک حادثہ کہہ سکتے ہیں کوئی حادثہ ہے وہ کوئی آزادی کی لڑائی نہیں ہے وہ ایک حادثہ ہے اب اس حادثے کے بعد جب اقوام متحدہ کے اندر کیا اسٹیک اپ ہے اس میں اقوام متحدہ کے قراردادوں کا اندر واضح طور پر لکھا گیا ہے بلکل جناب والا صورتحال یہ ہے کہ آج لوگ اتنے مشکلات کا شکار ہیں دو وقت کی روٹی بجلی سکول میں تعلیم نہیں ہسپیتال میں دوائی نہیں لوگ پریشان ہیں لوگوں کی پریشانی کے لیے لوگوں کے سوالات ہیں سوالات کا جواب دینا ہوگا دیکھیں آپ کے لیے جناب والا صورتحال یہ ہے کوئی امیر بلیز کا لائسنس کے لیے کوئی قیمتی پتھر کا پہاڑ لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے راتو رات دفتر کھلتے ہیں اس کے لیے کام گنٹوں کا کام منٹوں میں ہوتا ہے اور اس کا سارا کا سارا کام کیسا غلط ہے تو بھی قاغذ میں اوکرٹ ہوتا ہے غریب کا کام کمیونٹی کا کام کمیونٹی کو دبایا جاتا ہے یہ بہت ہی ایک بہت ہی بیانک صورتحال سے گزر رہے ہیں اس بیانک صورتحال کا ادراک حکمرانو کو کرنا چاہے اور عوام کو خودمختار کیا جائے عوام کے لوکل دیکھو دو ہزار چار کے بعد لوکل بارڈیز کے الیکشن نہیں ہو گئے لوکل بارڈیز کا الیکشن ہونے چاہے تاکہ کوئی بھی مسئلہ لے کہ اپنے یونین کانسل کے پاس ڈسٹرک ممبر کے پاس نازم کے پاس سٹی نازم زلی نازم کے پاس لوگ پہنچتے ہیں اور اس کے پاس فنڈس ہونے چاہے اس کا تو آپ الیکشن نہیں کرا رہے دو ہزار چار کے بعد تین حکومتیں گئیں آپ دیکھیں نئے پاکستان والے بھی گئے ابھی ہیں پرانے پاکستان والے بھی گئے اور ادھر آ گئے لیکن یہاں الیکشن نہیں ہو رہے پورے ملک میں ہو رہے یہاں نہیں ہو رہے یہ آپ کا کالونی ہے یہ آپ کا کالونی ہے یہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہے یہاں کے لوگوں کے لیے بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں اور خود مختار بلدیاتی انتخابات ہوں اور وہ اپنے عوام کا پانی بجلی کا مسئلہ سیاحت کا مسئلہ اپنے ڈسٹرک کے تمام ڈیولیپمنٹ کا مسئلہ آپ کا ڈسٹرک کا منتخب باری کریں تب آپ کے عوام کے مسائل حال ہو سکتے ہیں پورے ملک کے اندر یہ مسئلہ بھی بات کریں گے پاکستان کے گلگت بلدستان کی تو بات ہوگی پاکستان کے اندر پورے یہ مسئلے سے ہم جوجہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی بنجاب کے اندر میں رہتا ہوں لہور کے اندر تو وہاں پر بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پر بھی آٹا نہیں ملتا وہاں پر بھی یہی مسائل ہے تو اگر گلگت بلدستان کے یہی حالات رہے تو پھر ہم کون سا فیصلہ آپ کی پارٹی کون سا فیصلہ کرے گی کہ مطلب کہ ہمیں جو عوام ہے یہاں کہ ہر کوئی ریلیف چاہتا اپنے ملک سے اپنے وطن سے اپنے جہاں پر رہتا وہ یہی کہہ وہیں اس کی خواہش ہوتی کہ دو وقت کی روٹی اچھی مل جائے وقت اچھا گزارہ ہو جائے بچے اچھے سکول میں پڑھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گلگت بلدستان کے لیے کون سایسے فیصلے کرنے ضروری ہیں جو آنے والے وقت کے لیے جو کہ یو ٹرنو بہت بڑا کہ گلگت بلدستان کو فلائی بہبود بنا دے بہت زیادہ ڈیویلیمنٹ کے طرف لے کے جائے اس میں اس میں بہت بڑا کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے موزمیل صاحب اس میں گلگت بلدستان کو جو تاریخی آپ کے راستے ہیں تاریخی تجارتی راستے ہیں ہمسائیوں کے ساتھ وہ سارے کھولے جائیں کون کون سے مثال کے طور پر سکردوں سے کاریل کے اور جناب آگے گانچے سے کاریل لداخ کے راستے ہیں ہنزہ سے سنٹرل ایشاہ کے راستے ہیں غزر سے سنٹرل ایشاہ کے راستے ہیں اسطور سرینیر ہائی وے ہیں ان سب راستوں کو کھولے جائیں اور قریب سے دور سے شرینگر ہائی وے ہے قریب یہاں سے جا رہے تھے سرینگر میں اسطور سے سرینگر کے راستے تھے ان سب راستوں کو کھولے جائیں اور وہاں سے لوگوں کو آرپار آنے جانے کی اجازت دی جائے اس پر سہل کیا جائے شناختی کارٹ پر انٹری پر چھوڑا جائے وہاں کے لوگ یہاں آئے اپنے رشداروں سے ملے وہاں اپنے جو بھی چیزیں سچتی ہیں وہاں سے لوگ لائیں گے اور یہاں جو پیدا ہونے والی چیزیں وہاں لے جائیں گے آپ دیکھیں گلگت بلدستان میں پیدا ہونے والا چیری چائنہ کے اندر پی ریلی میں چار ہزار روپے میں پر کیجی جاتا ہے اور آگے جا کے کاشغار میں چھ ہزار میں پر کیجی جاتا ہے پر اب تک اتنے سالوں سے جناب والا جی اس سال ان کے ساتھ چیری کا کوئی معاہدے حکومت کے ہو گئے لیکن ابھی ان معاہدوں پر عمل درامت نہیں ہوا چائنہ سے آپ کا جناب والا کچھرہ تک آرہا ہے آپ کا ان کا گلہ سڑھا فروٹ بھی جو نہ وہ فروٹ بھی آرہا ہے لیکن ہمارا اتنا پیارا چیری نہیں جا رہا ہے اس سال ہم کئی سالوں سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس لئے گلگت بلدستان کے اندر پیدا ہونے والے تمام ڈرائی فروٹ ہینڈی کرافٹ جو گروہ میں بنتے ہیں ہوم بیسٹ ایس میں اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ چیزیں ہمسائے ملکوں میں ایکسپورٹ کی جائیں اور ہمسائے جو جگوں سے جتنے بھی علاقوں میں سستی چیزیں ہیں وہ یہاں لائی جائیں اور وہاں سے یہاں تعلیمی ادارے قائم کیے جائے وہاں سے طلبہ یہاں آئے یہاں کے طلبہ وہاں جائیں آسان شرائط پر تعلیم حاصل کرے انہوں حاصل کرے ٹکنالوجی لے کر آئیں تو گلگت بلدستان خوشحال ہو سکتا ہے کشمیر خوشحال ہو سکتا ہے بہتر ہو سکتا ہے آخری کوششن آپ سے یہ ہے میرا کہ بہت سارے لوگ ہم یہ سمجھتے تھے پہلے بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان لاہور میں رہتا ہوں کشمیر کا دن منایا جاتا ہے کشمیر کے دن مناتے ہوئے ہم صرف کشمیر کے نعرے لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان ریل میں ہم نے کشمیر کے ساتھ کیا کیا ہے پہلا کوششن دوسرا کوششن یہ کہ موجودہ سینریو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس قدر مہنگائی بڑھ چکی ہے یہاں پر آٹا ہمیں مل رہا ایک سو اسی روپے کلو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں شیرین اگر انڈیا کے کشمیر کے اندر وہاں پر پچیس روپے کلو مل رہا ہے کیا سمجھتے ہیں زندگی کے اسائشیں یہاں پر ہمیں ایک آلٹو کار جو نورمل گاڑی ایک فیملی کار جیسے کہا جاتا ہے آلٹو کار وہاں پر ہمیں ساڑھے تین لاکھ روپے کے دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پر اکتیس لاکھ روپے کی ہے آپ بتائیں کہ زندگی کے فیسلٹیز کو چھوڑ کر آج ہم ان کشمیریوں کو کہیں گے کہ آپ وہ سب کو چھوڑ کر پاکستان آؤ تو کیا وہ اتنی ساری فیسلٹی چھوڑ کر کیا ہمارے پاس آنا پسند کریں گے ایک بات تو دیکھیں آپ یہ پاکستان کا شہری بن کر پوچھ رہے ہیں گلگیت بلدستان متنازع خطہ ہے اور آپ کو سوال اس طرح کرنا چاہیے دیکھیں کشمیر کو کشمیر کی خود مختاری کی نعرہ لگانی چاہیے پاکستان کے حکمران کشمیر کی تحریک کو خراب نہ کریں ان کے خدمات ہیں ان لوگوں نے سزائی موت ان لوگوں نے ہزاروں نے علاقوں نے شہادتیں دی ہیں ان کی شہادتیں یہاں کسی کے ساتھ الہاق کے لیے نہیں دی ہیں ان لوگوں نے جو شہادتیں دی ہیں وہ خود مختار کشمیر کے لیے دی ہیں ٹھیک ہے آپ جو الہاق آپ کے ساتھ ہوا ہے لوگوں کا ان کا خیال رکھیں ان کی زندگیہ بہتر بنائیں تاکہ لوگ دیکھیں رشک کھائیں نہیں یار یہ تو سیوزرلینڈ جیسا مارڈل ہے ہم ان کے ساتھ آئیں لوگ خود کہیں نا آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا ہے آپ لاہور میں بیٹھ کے کشمیر خود مختار کہیں تو اسے نہیں کشمیر الہاق بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا کوئی دلی میں بیٹھ کے کہیں کہ ہندوستان ایسے نہیں ہو سکتا ہے کشمیر کشمیریوں کا فیصلہ ہے گلگت بلدستان گلگت بلدستان کے لوگوں کا فیصلہ ہے انہوں نے مل کے اپنے مستقبل کے طے کرنا ہے اور یہ خود چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ کسی کے کہنے پہ آپ کو ایک دن منا کے کیا کر سکتے ہو ان کی تحریک کو مزید داغدار بناتے ہو مزید خراب کرتے ہو ان کو یہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اسے ہندوستان پاکستان دونوں کو اقوام متحدہ کے قراردادوں کا احترام کرتے ہوئے ڈی ملٹرائز کرنا چاہیے اپنے سیولیز کو نکالنا چاہیے دیکھیں گے یہ کس طرح رہنا چاہتے ہیں یہ کسی کے ساتھ الہاق کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ خود مختار رہنا چاہتے ہیں یہ ان کا کام ہے لہٰذا جناب والا اس طرح کشمیریوں کو لاکہ جبرن اپنے فیصلے نہیں تھوپے جائیں گلگیت بلدستان کے لوگوں پر بھی یہ جبرن فیصلے نہیں تھوپے جائیں اب تک جو جبر ہو رہا ہے ایسا نہیں چلے گا ہمارے نوجوان ابھی جناب بالک ہو گئے ہیں پہنچ رہے ہیں اتفاق کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے کسے کسے نوجوان ہمارے صحافی بھی ہیں وقیل بھی ہیں اب یہ تو انیس سو ستر نہیں ہے نا کہ ایف سی آر ہے اب لوگ پوچھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں تو اس لیے حکمران اپنے ملک جناب والا گورنرس کو ٹھیک کریں لوگوں کی غربت دور کریں لوگ رشکھائے نا تو یہ صورتحال ہے مزمیل صاحب بہت شکریہ آپ نے یقین کریں لاس پہ اپنا کوئی میسیج دیتے جائیے گا کہ تاکہ آڈیونس کو پتا چلے یار ادھر آؤ دھرہ اس کے اوپر مکھی بیٹھئے کیمرے کے اوپر جا کرو میں بھی دیکھ کر حیران رہا گیا دیکھونا اتنا اوپر اونچے پہاڑ پہ اور انہوں نے جناب ہمارے یہ گلگت دیولپمنٹ اٹھارٹی نے انہوں کو بنایا ہے اس کو تھوڑا جناب والا اس کو مزید کلچرلی بنانے کی ضرورت ہے ان لوگوں نے وہاں جو سمیٹ کی کنگریٹ کی ہے لوہے کے گرل لگائے ہیں ان کو ہٹانے کی ضرورت ہے وہ لے جا کے اس طرح اس کے کونے میں لگائے ہیں اس کے بجائے اس طرف ایک نیچرل بینار بنانی چاہیے جو اس کے سامنے سے بلکل اس طرح نظر آئے ان کو ہم جی ڈی ایو کو بھی یہ مشورہ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جناب والا دیکھو تو تاج مغل شکار ہے یہ جوٹیال کا اندر یہ چھ سو سال پرانا ہے یہ کس نے بنایا تھا اور یہ کس لیے بنایا تھا یہاں جو ایک جناب والا یہ چھ سو سال پرانے یہ افغان انویڈرز تھے انہوں نے آکے یہاں بنائے تھے انہوں نے اپنی نشانی چھوڑی تھی لیکن اس وقت کے تاریخ کے مطابق انہوں نے ایک چیز بنائی تھی اس تاریخ پہ ہم کسی دن بات کریں گے لیکن میرا یہ مشہورہ ہے کہ ہمارے نوجوان ادھر جائیں اور روز جائیں کیونکہ وہاں جانے سے جو گلگت میں رہنے والا نوجوانوں کے صحت پہ بھی اچھے اثرات ہوں گے جسمانی ورزش بھی ہوگی اور ایک تاریخی چیز کا جناب والا نظرہ بھی کرکائیں گے اور پورے گلگت کو یہ سلطان آباد تک دنیور تک بگروڑ تک اس جگہ سے بولڈری تک کے علاقے نظر آتے ہیں تو آپ اتنے انچے جگہ میں پہنچتے ہیں وہ بہت قریب ہے آپ کا جناب ایک گھنٹہ ڈیٹ گھنٹے کا راستہ ہے اور آپ ہلکا سا ٹرک کر کے ٹرک کر کے ادھر پہنچ سکتے ہیں بلکل ہمیں یہاں کسی کے ساتھ مقابلے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں خود کو خوشحال کرنے کی ضرورت ہے ہمارے جو آپ کا بجٹ ہے یہ آئی ایم ایف کے قرضوں سے نجات دلانے کی ضرورت ہے دیکھیں مزمیل صاحب آپ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا پچھلے سال ملک کا اندر سے ابھی بھی تین کروڑ لوگ سفر ہیں اس پہ حکمرانوں کو چاہے تھا اپیل کرتے دنیا کے تمام مالیاتی اداروں سے اور تمام حکومتوں سے جن جن سے ان لوگوں نے قرضے لیا ہیں قرضے معاف کرنے کے لیے ان لوگوں نے قرضے ریش ایڈول کرائے کیک بیک لے کے قرضے ریش ایڈول کرانے کی ضرورت نہیں تھی قرضے پورے کے پورے معاف کرانے کی ضرورت تھی ملک تواہو برباد ہو چکا تھا اور ساتھ ساتھ آپ ملک میں جب تک نن ڈیولپمنٹ اخراجات کٹ کر ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں آئیں گے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے آپ کا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا آپ کے اپنے خود دشمن ہیں سر ایک سوال مہرہ یہ تجربہ ہو گیا یہ چینل کو بنائے وے مجھے دقریباً سال ہو گیا سال سے زیادہ ہو گیا اگر کہیں پر پاکستان اگر ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے جس فیلڈ میں آگے ہے ادھر بات کرو تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ واقعے میں ایٹم بم میں ان سے زیادہ اوپر ہے واقعے میں ایٹم بم ہمارے پاس ان سے زیادہ ہے لیکن ڈیولپمنٹ کے لیے آسے اگر میں بات کروں اگر فوری ریزرف کی میں بات کروں اگر جی ڈی پی کی میں بات کروں اگر ان کی ممبئی کی سیڈی کی پر کیپٹا انکم دیکھے جائے ہمارے پورے پاکستان کی جی ڈی پی سے زیادہ کیا کہنا چاہیں گے جہاں پر ہم آگے وہاں پر ہم بات کرتے ہیں جدھر ہم آگے نہیں ہیں اس کے بارے میں ہم بات کیوں نہیں کرتے ہیں ایڈیوکیشن میں ہم انڈیا کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے ہیں ہم کہ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں آؤ بھائی جنگ کرتے ہیں ایڈیوکیشن میں جنگ کرے کہ کون سب زیادہ ایڈیوکیشن حاصل کرتا ہے ہم اس فیلڈ میں کب آگے بڑھیں گے یہاں پر ہمارے پولٹیشن کیا اس میں پوزیٹیو رول ادا کر رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کو جھوڑنے کے لیے یا پھر نیگٹیو رول ادا کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے اس بارے میں یہ جو پولٹیشنز ہیں یہ پولٹیشنز یہ خود سے کوئی پولٹیشنز نہیں ہیں یہ اپنا ایک چھوٹا بیان بھی اپنے مرضی کے نہیں دے سکتے ہیں ان کو احکامات کا یہ منتظر ہیں غریب کے پیٹ کے لیے بمپ اور گولی نہیں چاہیے اس کے لیے روٹی چاہیے غریب کے بچے کے لیے قلم چاہیے غریب کے بچے کے لیے کاپی چاہیے بمپ سے کیا کریں گے آپ یہ بمو کی دوڑ کے وجہ امن کی دوڑ کی طرف آنے کی ضرورت ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ہمیں امن کی طرف آنے کی ضرورت ہے ہمیں ترقی کی طرف جانے کی ضرورت ہے اور دنیا کا ان تمام ممالک سے آگے جانے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں ہمارے نوجوان اتنے اچھے نوجوان میڈل ایسٹ کے اندر جا کے خار ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسے اور وہاں پہ کوئی لیبر رائٹس نہیں ہیں لیبر رائٹس نہیں ہیں وہاں اس میں وہاں جا کے خار ہو رہے ہیں کیوں ہمارے نوجوان جا رہے ہیں اس لیے جا رہے ہیں یہاں علم کی کمی ہے ٹکنالوجی کی کمی ہے آپ جنگی ماحول ہر وقت سندھ ستر سال سے بنائے رکھا ہے تو کسی ترقی ہوگا اس لیے یہ جنگی ماحول کو کم کر کے امن کے ساتھ وطن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی ترقی ہو سکے غریب کے پیٹ میں دو وقت کا نوالہ جا سکے ورنہ نن ڈیولپمنٹ میں وطن تباہ ہو رہا ہے آپ ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں آپ یونسٹریز بنائیں آپ فیکٹریز بنائیں آپ بجلی پیدا کریں آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاور بہرہ یہ پاور ہے لیکن آپ جناب والا آپ کے لیے کوئی آپ کا پنکھر نہیں چل رہے آپ کا کوئی بلب روشن نہیں ہو رہا ہے آپ کا اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے آپ کا موبائل چارج نہیں ہو رہا ہے حالات تو یہ ہیں بجلی کی طویل لوٹشڑی ہیں بطرین لوٹشڑی اسی پہ ان کو چاہے کہ پاور پیدا کریں اسی پاور سے آپ کا جناب والا پاور آئے گا آپ کا سرمایہ آئے گا آپ کا علاقہ ترقی کرے گا تو لہٰذا یہ صورتحال ہے یہ ملک کے حکمران اور رگر پہ چل رہے ہیں اور جو حکومت کر رہے ہیں وہ میں نے کل بھی آپ کو کہا ہے کہ یہ سامراج کے ٹاوٹ ہے یہ خود سے کوئی حکمران نہیں ہے یہ کوئی پولٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے کیا لگتا ہے کہ آپ کو یہ یہ بودھے کو صرف جو بودھس لوگ ہیں وہی کو اس کی مطلب کے ورشپ کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں یا پھر اس کی ہندویزم بھی اس کو اہم درجہ دیا جاتا ہے اس کی کیا تاریخ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جو تاریخ ہے جو پرانے تاریخ ہیں پچاس سال سے قبل جو بھی بنائے جاتے ہیں اس کو جو ہے نا وہ انٹیک کہا جاتا ہے اور یہ جو ہسٹری کے حصہ بنتا ہے یہ تو ہزار سال پرانا ہے اس کو پوری دنیا رسپیکٹ کرتی ہے اس میں کوئی ایک مذہب رسپیکٹ نہیں لیکن جو بودھ مذہب ہے وہ اس کو پوجھتے ہیں اور ان کا یہ بہت بڑا عقیدہ ہے لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے اس کو یہ لوگوں کو پڑھائی گیا لوکل ایک میتھ بنائی گئی اس کو کہا گیا کہ ہمارا ایک جناب یہاں عالم آئے ایک پیر آئے اس نے آکے یہ جو خطرناک بچوں کو انسانوں کو کھانے والی ایک بہت بڑی چڑیل تھی ایک ناغن تھی اس کے جناب والا سائیڈوں میں جناب والا کیلوں سے اس کو پہاڑ میں چنوایا گیا ہے اور یہ اس طرح سے اس چڑیل کو قابو کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے بچ گئے ہیں اس تاریخ کو مت میں منگڑت کا کہانی بنا ہی گئی ہے یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا علاقہ جو بین الاقوامی طور پر مشہور ہو سکتا ہے اس کو مزید ایکسپلور کرنے کے بجائے اس تاریخ کو چھپائے جا رہا ہے ایسے چیزیں ہیں ایسے چیزوں کو دکھا کے ہم سیاحت کو پروان چڑا سکتے ہیں آپ دیکھئے جناب دنیا بر میں ایک بہت بڑا مذہب ہے بد مذہب اس کے بہت سارے ہزاروں پرستار لاکھوں پرستار یہاں آ سکتے ہیں اور یہاں لوگوں کا روزگار میں اضافہ ہو سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو ایونٹ کر سکتے ہیں ایسے جو بھی بلدستان میں منٹھکا میں ہے وہاں بدھراک ہے ایسے اور چیزیں گلگیت بلدستان میں دیامر میں بہت ساری جو نوادیرات ہیں بہت سارے جناب والا ریچ ہسٹری ہے ہنزہ میں ہے آپ کے سامنے بلتیت پھوٹ ہے اس طرح غزر میں ہے یاسین میں ہیں ان سب کو پریزور کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی تشیر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ آئیں اور لوگ آکے دیکھیں ہمارے علاقے کے تاریخ کو دیکھیں یہاں کے جو پرانی حسین جو پہاڑ ہیں خوبصورت جگہیں ہیں جو شریف لوگ ہیں ان کے ساتھ یہاں ہزاروں سال پرانے جو آپ کے ایسے اسیٹس ہیں ان کو ہم خزانے کہیں گے اسیٹس کہیں گے ان کو دیکھیں جیسے کی بودھر آکھ ہے کرگا بودھر آکھ ہے جس کو یٹھنی کہتے ہیں ایسے چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے اور لوگ دیکھ کے محسوس ہوں گے وہاں ایسا نہیں ہے آپ جا کے دیکھیں کوئی جناب والا وہاں بودھ آتے ہوں وہاں تو سارے پاکستان سے مسلمان آتے خوش ہوتے ہیں تو بابا جانی آپ سے اجازت لیتے ہوئے تو ہم آپ کے آخری میسیج لینا چاہیں گے اوڈینس کے لیے کہ آپ کا کیا میسیج ہے کوئی میسیج دے دے ہماری اوڈینس کو ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے نوجوان کو نفرت سے دور ہو کر محبت کی سیاست کرنی چاہیے پیار برا پیغام دینا چاہیے اور لوگ ہمارے جو آج دیکھیں جس میں لوگ اتنے حلقے پن ہو گئے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں مذہب کا نام استعمال کر کے دوسرے پر کیا کیا کفر کے فتوے لگا رہے ہیں اس چیز کو کم کر کے مذہب کا کام کو جو رب کا کام ہے وہ رب پر چھوڑا جائے باقی انسانوں کا آپس میں محبت کے لیے سبیل پیدا کی جائے اپنے طاقت کے ذریعے آپ کی سٹرند کے ذریعے لوگوں کو دبا کے مار کے کسی کو ختم نہیں کر سکتے دنیا میں اتنے جنگیں ہو گئی نہ کوئی مذہب ختم ہو گئی نہ کوئی مسئلہ ختم ہو گئی البتہ نفرتے ہو گئی انسانوں کی محبتیں ختم ہو گئی اب محبتیں بڑھانے کی ضرورت ہے محبتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہ ہم پیغام دے گئے نوجوانوں کو پورے دنیا کے نوجوانوں کو خطے کے نوجوانوں کو کہ آپ امن کریں آپ لسانی بنیادوں پر نفرتیں نہیں کریں مذہب کے بنیاد پر مسلک کے بنیاد پر آپ رنگ و نسل کے بنیاد پر آپ نفرت نہیں کریں آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جدوجت کریں یہ پیغام دے گئی شکریہ شکریہ شکریہ